اسلام علیکم فرینز انفرمیٹیو چینل میں ہوشہم نید اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چائنہ سے سامان کیسے مغوا سکتے ہیں ویڈا پروف اور اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ آپ کس طرح چائنہ سے سامان مغوا سکتے ہیں اس کو مغانے کا طریقہ کار کیا ہے اور آپ کتنے پیسے سیو کر سکتے ہیں پاکستان کی بجائے چائنہ سے شاپنگ کرنے سے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے سر رنگ کے بٹن کو کلک کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو کلک کر کے آل نوٹفکیشن پہ اوکی کر دیں جی ہاں آپ چائنہ سے سامان مغوا کے ہزاروں روپے اپنے بچا سکتے ہیں وہ کس طرح چلیے چلتے ہیں ویڈیو میں جی ہاں میں ابھی آپ کو ایک پروف کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح الی ایکسپریس ڈاٹ کوم کو استعمال کر کے آپ اس سے ڈائریکٹلی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر پلی سٹور سے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی الی ایکسپریس کی ایپ کو اوپن کیا ہے تو جی ہاں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک وی ایٹ میٹر فائنڈر ہے جو کہ ایک ساتھ لائک میٹر فائنڈر ہے اس کو یہاں پہ فیفٹی نائن ڈالر یعنی کہ نائن تھاؤزن سیونٹی ایٹ سیونٹی ٹو روپیز پاکستانی ملتے ہیں تو اگر یہی وی ایک فائنڈر ہم دراز مال یا پاکستان کے کسی اور ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ کتنے کا ہوگا تو چلتے ہیں ہم دراز پہ تو وہاں پہ میں نے پہلے دیکھا دیکھ چکا تھا اور میں نے وہاں پہ پہ پہلے جائزہ لے چکا تھا اس لئے میں نے چاہا کہ ایک ویڈیو بناوں تاکہ آپ کے پیسے بات سکیں تو چلتے ہیں دراز پہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کونٹی تھاؤزن روپے کا ہے کتنا فرق ہے لیون تھاؤزن تین تھاؤزن کا آپ گھر لیں تو اتنا فرق ہے پاکستان سے اگر آپ دراز سے چیز منگواتے ہیں اور اگر آپ چائنہ سے منگواتے ہیں تو آپ کو کتنے ہی پڑتی ہیں اور اس میں بہت سے لوگ پیمنٹ کے حوالے سے ججک جاتے ہیں کہ ہم کس طرح پیمنٹ کریں گے کہیں ہم پیمنٹ کریں گے تو وہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں کبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک سیکیور روپ سائٹ ہے الی ایکسپریس جو کہ پوری دنیا میں اپنا سامان بیچ رہی ہے تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح پیمنٹ کر سکتے ہیں یہاں اس کو پیمنٹ کرنے کا نہایت ہی ایک آسان طریقہ کار ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھوئی ناو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے شپ فرم سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے سیلیکٹ نہ ہے چاہیے یہاں پہ آپ نے پلک چوز کنا ہے کون سام کو پلک چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ سکس پوائنٹ سیون فور ڈالر چاردیس پار رہی ہیں شپنگ کے تو در الی ایکسپرکس شپنگ تو آپ نے یہاں پہ کنٹینیو کر دیا ہے جیسے آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ریٹیل ڈالی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ میں نے میسیج لکھنا ہے سپلائر کو جو کہ انگلیش میں لکھنا ہے تاں کہ اس کو سمجھ جا سکے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے پلیس آرڈر کرنا ہے اب پلیس آرڈر کرتے وقت یہاں پہ آپ کو پیمٹ کا آپشن آتا ہے آپ نے پیمٹ کس طرح کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ ویزا پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا کارڈ نمبر ڈالنا ہے مسال کے طور پر 541035230987456 یہ میں نے آرزی طور پر ایک ویسے ہی ڈالا ہے اب یہاں پہ جو ڈیٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کے کارڈ پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی وہ آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو مسال کے طور پر 9 ڈیسمبر 2022 ٹھیک ہے ابھی یہاں میں ایک سیکیورٹی کوڈ ہوتا ہے جو کارڈ کے پیچھ ہوتا ہے آپ دے سکتے ہیں اس پکچر میں بھی تو وہ تین لفظوں کا کوڈ ہوتا ہے آپ نے ڈال دینا ہے جیسے نائن ایٹ فائن ٹھیک ہے یہاں بھی اپنا فرس نیم لکھنا ہے اور لاس نیم لکھا ڈن کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کا آرڈ پلیس ہو جائے گا آپ کے اکاؤن سے پیسے کاتے جائیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ایٹی ایم کارڈ پر آن لائن بینکنگ آن نہیں ہے تو آپ کا آرڈ پلیس نہیں ہوگا اس کو پہلے کمپنی سے آن کروانا پڑے گا آپ ایک یا دو گھنٹے کے لیے آن کروا سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ تھا میں نے بھی ایک آرڈ کی ہے اس کی میں آپ کو ایک چلکی دکھا دیتا ہوں جو کہ مجھے میل میں ملی ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا جو آرڈ پلیس ہو چکا ہے تو آپ اس میل میں پڑ سکتے ہیں اور یہاں بھی انہوں نے اپشن بھی دی ہوئے ہیں کہ اگر آپ سیٹیسوائی نہیں ہے تو بتا سکتے ہیں اگر آپ کا آرڈ نہیں پہنچا تا بھی بتا سکتے ہیں کلیم کر سکتے ہیں آپ کی رقم آپ کی اکاؤنٹ میں دوبارہ پہن جائے گی اس طرح آپ چائنہ سے سامان میں گواہ سکتے ہیں اللہ حافظ